اسلام علیکم شیئر کروں گی یہ بہت پیارا ڈریس ریڈیو ہے جیسا کہ آج کل نکاح پر بائٹ کلر کے ڈریس کا بہت ٹرینڈ ہے تو یہ آپ کا پارٹی ویر بھی ہو سکتا ہے آپ نکاح پر بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے جو نیچے انر کا فیبرکس لیا ہے وہ میں نے لیلن کے لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے تنگ پانچے کے ساتھ ان کا ٹراؤزر سٹیچ کیا ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ لارج سائز ہے اس لیے ہم نے ٹراؤزر اوپر سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیک اوپر سے ہمارا ٹراؤزر کھلا ہی ہے کیونکہ یہ ماشاءاللہ سے ہیلڈی ہیں تو نیچے سے ہم نے پانچہ جو ہے وہ پھر صرف ٹراؤزر رکھا ہے اوپر سے ہمارا ٹراؤزر اس کا کھلا ہی ہے تو شرٹ جو ہے وہ شرٹ بھی ہم نے احتیار کی ہے یہ جو اوپر پرینٹ کپڑا ہم نے لگایا ہے یہ ہم نے چودہ انچ پر لگایا ہے چودہ انچ کی اس کی ٹاپ لگائی ہے ہم نے اور یہ اوپر ہی ہم نے سٹیچ کی ہے اس کے جو بازو ہیں وہ بالکل سمپر ریڈی کیے گئے ہیں اور بازو کے جو لمبائی وہ ہم نے رکھی ہے تھری کوارٹر ٹھیک ہے بازو جو اوپر اس کے ہیں گون کا وہ فل بازو ہے نیچے انر کے ہم نے تھری کوارٹر بازو رکھے ہیں اور یہ اس طرح سے چوک کے ساتھ ہم نے سمپر شرٹ سلائی کی ہے یہ نارمل جس طرح شرٹ کے چوک ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے یہ نارمل چوک کے ساتھ شرٹ سٹیچ کی گئی ہے تو یہ ہمارا نیچے کا انر ہے بیک سائیڈ ہماری بلکل سادہ ہے بیک پہ ہمارے ٹوپ نہیں لگی ٹوپ ہماری صرف فرنٹ پر اٹیچ ہوئی ہے تو یہ اس طرح سے ہم نے اپنا انر ریڈی کر لینا ہے ٹراؤزر اور شرٹ تو اب باری ہے جناب گون کی ماشاءاللہ ساری خوبصورتی اس گون کی ہے یہ بہت پیارا انارکلی فروک ریڈی ہوا ہے تو ہم اس کے بازو سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بازو پہ دیکھیں ہم نے گولڈر کلر کا موٹیف لگایا ہے یہ ہم نے سارا سوی دھاگی کے ساتھ اٹیچ کیا ہے اور فرنٹ پر ہم نے پرنٹ کپڑا لے کر یہ ہمارا لان کا فیبرکس ہے جو ہم نے پرنٹ یوز کیا ہے یہ ہم نے چینج پر کپڑا فرنٹ پر لگایا ہے نیٹ کا ہمارا گون ہے اور اس کے اوپر یہ ہم نے بیڈز والی سیمپل کروشیے کی لیس لگائی ہے گلے کی بات کریں تو گلہ ہم نے اپنے انارکلی فروک کا اس طرح سے گول بنایا ہے اس کی آپ فائنل لوک لاسٹ میں دیکھو گے تو آپ کو پتہ لگے گا اس کی چڑائی ہم نے آٹھ ہنچ رکھی ہے اور لمبائی ہماری بارہ انچ ہے کیونکہ یہ ہمارا لارج سائز ہے اگر آپ اپنا بناو گے تو آپ کے گلے کی لمبائی اور چڑائی آپ کے ناب کے حساب سے کم ہوگی یہ لارج سائز والوں کے لیے گلے کی چڑائی آٹھ ہنچ اور لمبائی بارہ انچ رکھی گئی ہے اس کے بعد یہ ہم نے سینٹر جہاں پر ہماری ٹوپ اٹیچ ہوتی ہے اس کے اوپر یہ ہم نے لگائی ہے لیس اور یہ فرنٹ پر ہم نے ڈوریا اٹیچ کی ہیں بند کرنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں میں نے ہوکس بھی لگائی ہیں یہ پینٹ والی ہوکس ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا ہماری پکڑ مضبوط ہوگی اگر ڈوری کھل بھی جائے کیونکہ ڈوری عموماً کھل جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی پکڑ مضبوط آئے گی یہ بعد میں کھلے گا نہیں پہنا ہوا تو یہ اس طرح سے ہم نے لیس ایک لیس لگائی ہے باقی یہاں پر دو لیس لگی ہیں لیکن ہم نے چنٹ کے اوپر ایک ہی لیس لگائی ہے جس کی چڑائی ہے تقریباً ڈیڑھ انچ باقی جو ہم نے یہ لیس ہیں یہ دیکھیں یہ دو لیس ہیں ایک ہم نے کناری پر لگائی ہے باریکسی اور ایک ہم نے تقریباً ڈیڑھ انچ چوڑی فینسی لیس لگائی ہے نیچے آتے ہیں دامن پر تو دامن پر آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے کتنے پیارے موٹیف ہیں یہ ہمارا ٹوٹل اوپن گون ہے ان کے فروگ بھی ہے اور گون بھی ہے بلکل انار کری لوک ہے اس کی انڈین فروگ ہے یہ تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے دو موٹیف ایک سائٹ پر لگائے ہیں اور اپنے دو موٹیف میں نے دوسری سائٹ پر لگائے ہیں یہ ایک کڑھائی والا نیٹ ہے جس کا ہم نے گون بنایا ہے چکن کا نیٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہو تو یہ ہمارا جو گون ہے یہ ہمارا شرٹ کے پیس میں ریڈی ہو گیا ہے یعنی کہ میں نے دھائی گز کپڑا لیا تھا یہ دھائی گز کپڑے میں ہمارا فروگ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ موٹیف بھی میں نے مارکٹ سے لیے تھے اس کے بعد نیچے کی بات کریں تو نیچے یہ دیکھیں ہم نے جو لون کا کپڑا لگایا ہے وہ ہمارا الگ سے نیچے لگا ہے ہم نے اوپر اٹیچ نہیں کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو گم سلائی کے ساتھ میں نے اٹیچ کیا ہے یعنی کہ یہ نیچے کی طرف لٹک رہا ہے اس کے اوپر پھر یہ میں نے بیٹس والی کروشیا لیس لگائی ہے یہ میری لیس اور کپڑا فرانٹ بیک دونوں پر لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا ماشاءاللہ سے کتنا گھیر بنا ہوا ہے اور یہ ہمارا ڈھائیگرز کپڑے میں ہی بنا ہے میں انشاءاللہ اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو بھی اپنے چینل پر بہت جلدی اپلوڈ کروں گی تو یہ فروک بہت پیارا لگتا ہے پہننے میں جیسا کہ آج کل ٹرینڈ بھی ہے اس طرح کے فروکس کا تو اس لئے میں یہ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ نکاح پر وائٹ کلر کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے تو بیک سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہو بیک سائیڈ اوپر سے بلکل سادہ ہے صرف نیچے چونٹ آ رہی ہے باقی یہ فروک سیمپل ہے اور نیچے سے اس کے اس طرح سے ہم نے سات انچ کا کپڑا لگا کر تو لیس لگائی ہے اس کے ساتھ جو ہم نے دوبٹا میچ کیا ہے وہ یہ آرگنزا کا دوبٹا ہے اور یہ ہم نے لیس کے ساتھ میچ کیا ہے لیس اور اپنے پرنٹ کپڑے کے ساتھ اور ماشاءاللہ سے اس کی اتنی پیاری میچنگ ہوئی ہے کہ یہ لگ ہی نہیں رہا ہم نے الگ سے میچ کیا ہے یہ دیکھیں اس میں آفر ٹیچ بھی آگیا ہے گولڈن ٹیچ بھی آگیا ہے اور جو ہمارا بیس اس کی ہے لیس کی بیس اس کا کلر بھی آگیا ہے یعنی کہ بہت ہی پیارا یہ ہمارا ڈریس ریڈی ہوا ہے تو چلے میں آپ کو اس کی فائنل لک تکھاتی ہوں یہ فائنل تیار ہو کر کیسا لگا ہے تو یہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اس کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہو یہ بالکل انڈین لک میں آیا ہے اور یہ ایک پارٹی ویئر ڈریس تیار ہوا ہے اور یہ بہت کم بچٹ میں ریڈی ہوا ہے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں یہ جتنا پیارا ڈریس ہے اس حساب سے اس کے اوپر بہت کم خرچہ آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اوپر سے بھی لوگ کتنی پیاری آ رہی ہیں تو اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو آپ میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور پلیز بیل آئیکن کا بٹن دبا دیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ لوگوں کو مل جائے مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ڈریس کیسا لگا ہے اور اگلی ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ